اللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملہ نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسیم حرجم مما قضیت ویسلیم تسلیما جنتی جوانوں کے سردار سیدنا امام حسین نزی اللہ تعالیٰ نہو کی عظمت و شان قرآن کریم کی روشنی میں یہ آپ سامین کی حدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سورة النساء کی آیت مبارکہ نمبر 65 میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں فلا وربک لا یؤمنون کہ تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک لوگ اماندار نہیں ہو سکتے جب تلک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے معاملات میں یہ حکم فیصل اور ثالث نہیں بنا لیتے پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ فیصلہ فرما دیں پھر اس سے ان کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمَا اس کو منوعا پوری طرح مان لیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو جب تلک کوئی نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے اور حسنین کریمین نزری اللہ تعالیٰ نہوں ماں کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر تو جس جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت نہیں کرتے یہی مضمون سورة الاحذاب کی قائد مبارکہ سے واضح ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَتِينَ اماندار ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمان حسنین کریمین نظر اللہ تعالیٰ نوما سے محبت کرے پھر وہ مسلمان اور اماندار ہے سورہ علی امران کی عیت نمر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا تو اتباع رسول یہی ہے کہ حسنین کریمین نظر اللہ تعالیٰ نوما سے محبت کی جائے ان کا احترام کیا جائے ان کے بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ وہ پاکیزہ ترین حسنیاں ہیں اللہ اکبر جن کو اللہ کے نبی اپنے جسمی اتوہر پہ لٹاتے تھے جن کے بوسے لیتے تھے جن کی تکلیف سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی جن کو سکون پہنچنے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون پہنچتا تھا سورہ نس آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتے ہیں جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ان کی نافرمانی کر کے اپنے آمال کو برباد مت کرو تو جو حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا ان سے بغض کرتا ہے بغض رکھتا ہے اس کے آمال برباد ہونے کا خدشہ ہے قرآن کریم کی آیات میں واضح اشارے ملتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ سورہ نور آیت نمبر 63 اللہ فرماتے ہیں جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ لپیٹ میں نہ لے لے یا انہیں کوئی دردناک عذاب آکے دبوچ نہ لے تو ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ جو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اتباع نہیں کرے گا اس کے لئے عذابِ علیم ہے فتنہ ہے اس کے عمال برباد ہو سکتے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا این اتباعِ رسول ہے اور ایک آیت مبارکہ سورة العذاب کی بڑی مشہور ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہلِ بیت اللہ تمہیں پاکیزہ کرنے کا ارادہ کرتا اور اس نے تمہیں اچھی طرح پاک کر دیا ہے اور وہ حدیث ہے نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سیدنا علی المرتضی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجمعین ان کو چادر میں لپیٹا اور کہا کہ یہ اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہے ان کو پاک کر دے یہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اہلِ بیت پاکیزہ ترین ہے یہ قرآن کا تقاضہ ہے اہلِ بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کے لئے شرط ہے یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہی ایک مسلمان کا ایمان ہے اور یہی ایمان کا تقاضہ ہے اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اہلِ بیت کا ہر عمل قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے یہ قرآنی آیات کی روشنی میں اختصار کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت تھی اللہ تعالی ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وما علینا اللہ